سوال ایک آیا ایک دیندار بھائی کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ایک شکوا کیا اور وہ شکوا مجھ تک آیا ہے میرے شوہر مجھے وقت نہیں دیتے کیا اللہ کی پوچھنا ہوگی یہ میری بہنوں کے مسائل ہیں میں آج اپنی اس بہن سے پوچھتا ہوں یہ بہنیں جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں یہ آج کی عورت نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں کہ میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا آپ دیکھیں کہ پیچھے آپ کی امیاں دادیاں گزری نانیاں گزری پرانی کسی عورت کا یہ شکوا دی کہ یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا کسی عورت کا یہ شکوا نہیں ہے آج کی عورت اس تحضیب کی پیداوار ہے وہ اس میڈیا کی پیداوار ہے اس کی منٹالیٹی بنانے میں اس میڈیا نے اور آپ نے کوئی اس پر توجہ نہیں دی اس کے انتیجے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں دیتے اب میں نے اسے کہا میری بہن مجھے اس بات کی وضاحت کرے نا کہ ٹائم نہ دینے سے مراد کہا سنتے جائیں ایک ٹائم دینا کہ میری جنسی ضرورت پوری نہیں کرتے یہ تو وہ ظلم کرتا ہے اگر وہ آپ کی جنسی ضرورت پوری نہیں کرتا لیکن کچھ عورتوں کی جنسی ضرورت اس قدر بڑی ہوئی ہوتی وہ مرض ہوتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے بقاعدہ طور پر جیسے مردوں کی جنسی ضرورت بعض اوقات بڑھ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں میں بڑا مضبوط ہوں مجھے شہوت آتی نہیں وہ بیماری ہے زکاوت حص کہتے ہیں اسی طرح عورتوں کو یہ مسائل ہے اگر وہ آپ کی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے یا وہ غیر محرم سے نجائز تعلقات رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اس مرد کا غلط ہے کہ وہ غیر عورت کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے یا وہ تمہیں نان و نفکہ نہیں دیتا گھر کا خرچہ نہیں دیتا یہ بھی حرام ہے کہ مرد نان و نفکہ نہ دے آپ اسے کہیں اپنے بھائیوں سے جا کر لے کر آؤ بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ نہیں سارا کچھ کرنا بچہ تمہارا جنے پیسے اس کے ماں باپ لگائیں اور اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلا بچہ ادھر ہوگا یہ دوسرا ہوگا اور ماں باپ پھر گفٹ اس بعد میں لے کر آئیں اور وہ پیسے دیں ان کو آپ نے دیکھیں کہ ایسا لفظ بنائے ہوئے پنجابی میں کہتے ہیں کیوں کھچڑی گھی اور کھچڑی اگر گھی کھچڑی تک بات ہوتی نا تو پوری ہو جاتی اس کا نام دیکھیں ڈیمانڈے بڑی بڑی نام رکھ رہے ہیں گھی کھچڑی گھی لے کے آئے اور اس کے والدیں کھچڑی لے کے آئے ہیں بنا کے ہاں جی اور یہ موجے ہو رہی ہیں سسرال کے پیسوں کے اوپر تو یہ بغیرت آدمی بھی بچے اپنے جان رہا ہے سواد اپنا لے رہا ہے نسلیں خود پیدا کر رہا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑا غیرت مند بھی یہ چیزیں ضرور لے گا وہ اندر سے بغیرت ہوتا ہے پورا اس کی اندر کی چاہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ رکھ لیں میرا مان رکھ لیں سسرال نے تو یہ باتیں کرنی کرنی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے یہ کسی وقت بھی بکے گا اور کسی وقت بھی لڑے گا اس لیے وہ آج جی کے ساتھ بڑے پیار محبت سے اس کے موں میں وہ گولی ڈال جاتے جاتے وقت نا نا انہوں نے پائی پائی رہے ہیں کہ نہ بول لیں نہیں نہیں انہوں نے باجی میں یہ سارا فراد ہے یہ جھوٹ ہے سارا کچھ میرا کر کے رکھ لاؤ کون دیتا ہے اپنا مال کسی کو خوشی کے ساتھ مجھے تو گھی کچھڑی کسی نے آج تک بنا کے بیجی بچھلو کائش صاحب کو گھی کچھڑی بنا کے بیجتے ہیں یعنی اتنا سارا گھی ڈالا ہو کچھڑی پیار کی ہو میرے لیے کپڑے بیجے ہو خوب تیار شیار کر کے دو تین لاکھ روپیہ ساس ہونے کی گھٹھی اور یہ وہ لے کر آئیں میرے لیے میں بھی آدمی دین ہوں ہمیں بھی کوئی پیار سے ہم بھی اتنی مشکل سے جمعہ پیدا کرتے ہیں دے دیں ہمیں بھی کوئی کچھڑی فراد نہ لگائیں دھوکیں نہ دیں بڑے سے بڑا ہمیت والا بھی غیرت مند بھی یہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے نہیں آئے مجھے سوٹ نہیں لگایا بڑی بڑی دیندار عورتیں نیک پروینے الہدار الانور کی پڑی ہوئے حاج نے اور رابیہ بس ریا وہ بھی یہ چاہت میں ہے کہ مجھے سوٹ لگے میں کہا باجی تسی پا کے میرا سوٹ پا کے نماز پڑیا کرو میرا سوٹ پا کے ہائیتے جانا باجی نے باقی دنچ باجی کی کرے تیرا سوٹ پا کے جو تو انالہ ہو گیا تھے مجھ تو کوئی سمجھ نہیں آتی میرے حقیقی غم میں مجھے تسلی اور دلاسہ نہیں دیتے بری بات ہے اگر اس کا کوئی مر گیا ہے تو آپ کو چاہیئے بہت شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں بیوی رو رہی ہے سب کچھ کاری ہے اس کو کوئی سلی نہیں دیتے عورتیں ویسی نازم دل کی ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ اس کو سلی دیں پھر فرمایا جائنٹ فیمی سسٹم میں رہتے ہوئے والدین اور بھائیوں میں مگن رہتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے تھوڑا وقت دیں اپنی بیوی کو بہن بھائیوں کو ماں باپ کو بھی چاہیئے جا بیٹا میرے دادہ دادی تو بہت اچھے تھے وہ تو دس منٹ بیٹھنے کے بعد کہتے تھے بس بیٹا تم بیٹھ گئے جا لو جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ جاؤ اپنے بچوں کے باس بیٹھو ہو گیا یہی ہوتا ہے دس منٹ ماں باپ کا حالچال پوچھ لیا کوئی ضرورت پوچھ لیا کوئی دبا لیا کوئی بات کر لیا چلو جاؤ اپنے کمرے کے اندر بری ماہیں ہیں کہ وہ جاتی ہیں اندر پتہ نہیں کمرے میں کیا سکھاتی ہے اور خاص کر بیوہ عورت تو یہی چاہتی کہ اس کے لڑکے اس کے پاس بیٹھے رہے ہیں اس کو مرد کی ضرورت ہوتی تو بیٹے کی شکل میں وہ مرد کو اپنے پاس بٹھائے رکھتی یہ چسکے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بڑے بڑے نفسیاتی مرض ہیں اس امت کے ہاں یہ عورت کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ میری ہر وقت تریف نہیں کرتے کپڑے جوتے بندے سمرنے پر یہ عورت کو بیماری لگا دی آپ نے ضرورت سے زیادہ مذہبی طبقہ بھی لکھنے ہیں کتنا کہ وہ تریفیں کریں اس کے ہر دفعہ کپڑے پہنے پر مجھے بتائیں ہر عورت کہتی ہے کہ مجھے دیکھ کر کچھ کہیں بھئی ایک کا جملہ ایک کا دن میں ہو گیا دو چار دن کے بعد کوئی اچھے تریفی کلمات اب وہ شوہر تمہارا کسیدہ لکھنے سے تو میری بہن رہا بھی تم ملکہ آلیہ ہو آج تم نے لپسٹیک بڑی پیاری لگائی ہے آج تم نے کپڑے بڑے پہنے ہوئے ہیں یہ جنر سے آئے ہوئے کپڑے ہیں جو تم پہن رہی ہو دنیا میں کبھی کسی نے پہنے نہیں اے بی بی اس طرح کی فینٹسیڈی کے اندر سے نکلو تم اب گھر کے اندر جب آئی تھی تو تم شہزادی تھی بس ہوتا ہے ایک آس سال پرنس اور پرنسز کا ہوتا ہے پہلا سال لیکن اس کے بعد پھر آپ پرنس اور پرنسز نہیں رہتے اس کے بعد پھر آپ کیا بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی اولاد ہوتی ہے آپ کو ذمہ دار شخص بننا ہے اپنی بیویوں کو کہیں کہ اب وہ پہلے سال والی حرکتیں چھوڑ دے ماما پاپا کی پری پیچھے تھے پری کے پار کٹنے آگے کتنی دیر پری نے پری رہنا ہے عمر ڈھلے گی یہ وہ چکر ہے جس کی وجہ سے ایک عورت آج اسی چیزوں کے بار تو کھانا بنانا گھر صاف رکھنا خدمت کرنا بچوں کے حقوق دینے پر ہر روز مجھے تمگاہ شجاعت اور جرت اور شاباش دے روزانہ بٹھا لیا کر ہے یہ تمہاری امی ہے آج ان کے لیے میں تمگاہ جرت لے کر آیا ہوں کال شجاعت پرسوں کے تمگاہ کھانا پھر کپڑے دونا تکتا تمگے یہ عورتیں کس بات پر یہ کر رہی ہے یہ ذمہ داری تمہاری بھئی ڈیوٹی ہے شوہر کا کام کمانا ہے شوہر نے آکر تمہیں کبھی کہا ہے کہ آج میں کمانا کر آیا تم مجھے کوئی جرت کا تمگاہ دو مجھے شہزادی بنا کر نہیں رکھتے بھئی تم کیوں شہزادی بننا چاہتی ہو مومنہ کے یہ خواب نہیں ہوتے ایک پکی مومنہ اور ہوتی ہے اولاد کو ٹائم نہیں دیتے بھی کیا ٹائم دے اولاد کو میں بتاتا ہوں یہ ایک فراد ہے آج کی عورت چاہتی ہے کہ مجھے ایک غلام چاہیے کتے کی طرح کا دم ہلاتا ہوا میں جہاں کہوں وہ گاڑی نکالے مجھے لے جائے میری کسی بات کو راد نہ کرے ہر بات میری مانے میں جب فون کروں جانوں مانوں وہ اب نہ دیکھوں کس ٹینشن میں رزق کی ٹینشن بتا ہے دنیا کی سب سے مشکل ٹینشن ہے اور یہی عورت کو ٹینشن نہیں ہے اس وجہ سے وہ ہر وقت عشق مشوقی کے چکر میں رہتی ہے ہر وقت شادی شدہ بھی عشق مشوقیوں چاہتی ہیں وہ کہتے ہیں بارت یار لبنا کوئی نہیں اے ہی بانجوے یار وہ وہی چاہتی ہے جو ایک غیر محرم آدمی ایک عورت کی صرف جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے غیر محرم آدمی کہاں تک اس کے چاؤں چوچ لینی اٹھاتا وہ عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں اسی طرح مجھے ٹریٹ کرے پھر وہ یہی چاہتی ہیں شوہر نہیں سمجھتی وہ اس کو اپنا یار سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ سیدھی طرح کہہ کہ مجھے کتا چاہیے گھر میں آپ کیسی بہن ہیں آپ کو ذرا خیال نہیں دین کس طرح سے کام کرتا ہے ایک مومنہ عورت کے جذبات اور ایموشنز کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کیونکہ آج مومنہ کو جو جذبات اور غم لاحق ہے نا یہ پوری دنیا کی کافر چھ سات عرب عورتوں کو یہی جذبات لاحق ہے کیوں ان کے پاس دین اسلام نہیں ان کے اثر میں رہ کر پوری دنیا کی عورتوں کے اثر میں رہ کر کہ عورت ایک مظلوم ہے کہیں وہ مظلوم ہے کہیں وہ ظالم ہے ان کا اثر قبول کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں آ گیا کیوں قائد اعظم نے پاکستان لگ لینے کا کہا تھا کہ ہم ایک پہلے اس جنجر سے تو نکلیں یہ ہندووں کے ساتھ رہتے ہوئے ہندو عورت کے غم مومنہ کے غم نہیں ہو سکتے کیونکہ ہندو مذہب میں اور دیگر مذہبوں میں عورت کچلی گئی ہے ہمارے مذہب میں عورت کچلی نہیں جاتی اس لیے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے آپ عورت کو جو ہے وہ دین سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ڈرامے اور فلمیں ساری شاعری سارا عدم سارا نصر ڈرامے غزلیں کوئی بھی عورت کو اس کی ذات کے بارے میں انشراہ نہیں کرا پا رہے کہ تم کیا ہو آپ مرد بھی اپنی بیویوں کو بتا پا رہے اپنی امیوں کو بہنوں کو بہنے کہ عورت کیا ہوتی ہے آپ کو بھی نہیں پتا عورت کیا ہوتی ہے آپ بھی جو بیویوں سے جگڑتے ہیں چونکہ سارا دن آپ کو مردوں والی عادت ہو جاتی اس سے جگڑ اس سے جگڑ شام کو بیوی کو بھی مرد سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں عادت بن جاتی وہ بھی سارا دن اس سے چگلیاں اس سے چگلیاں اس عورت سے چگلیاں گیپتے ہیں گیپتے ہیں شام کو وہ ایک عورت ہی چاہ رہی ہوتی ہے مگر وہ وہ مرد کی شکل میں یہ ایک علمیاں ہیں نہ وہ تبدیل ہوتی نہ آپ تبدیل ہوتے مجھے وقت ہی دے رہے بھی وقت دینے سے تمہارا کیا مراد ہے کیا کریں کیا تم سے جسے پتا تمہیں چلے کہ وقت دیا گیا ہے تم بتاؤ نا ہمیں مطلب آپ کہتے وہ عورت کہتی کہ وہ مجھے کھانا نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ صبح دپیر شام گھر میں آٹا دلیا یہ چیزیں ختم ہیں تو سمجھ میں تو آتا ہے نا کہ کھانا نہیں دیتے تو اس سے پھر کیا کہا جائے گا کہ بھئی تم اس کو کھانا دو یا وہ کہتی مجھے کپڑے نہیں لاکھے دیتے میرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں تو کہا جائے گا بھئی کپڑے لاکھے دو یہ وقت نہ دینے کے معنی مبہم ہے یہ واضح نہیں کرتی عورت ہر عورت کا یہی شکوہ ہے مجھے ٹائم نہیں دیتے کیا ٹائم تم نے لینا جائیں جا کے پوچھیں اس بیوی سے بٹھا لیں پیار سے مار کے نہیں بٹھا پیار سے اسے کہ بیگم تو آج بھی آج میں تیسے پوچھنا بھی تو ٹائم دینا کینوں کینی ہے بھی میرے چٹے آگئے حال میرا مندہ ہو گیا شوگر ہو گی بی پی ہائی ہو گیا بربادی ہو گی میری ساری ہون تو مجھے دست کے کینوں کینے ٹائم دینا چلو ختم ہو جائے یہ بات ہر عورت کے اندر کی یہ بات ہے نہیں میں بتاتا ہوں وہ عورت عورتوں کو ان ڈراموں فلموں نے کہا ہے کہ ہر وقت فینٹسی کی دنیا میں تم رہو وہ اس کا شوہر یہ کرتا ہے اس کا شوہر یہ کرتا ہے اس کا شوہر یہ کرتا ہے سارا دن اس کا جب وہ ترہ عورتیں بڑی چلاک ہوتی ہیں وہ ایسی جھوٹ بولتی رہتی بس پہ تیرے پائیں تمہیں میرے تو بگیر ایک قدم نہیں چکھ دیں میں نے سنی ہے یہ بات اور وہ پوچھتا بھی نہیں جیسے کئی مردوں کو بیویاں نہیں پوچھتی وہ کہتا ساڑی دفعہ بڑی تابیادہ آ رہا جڑی گل کہتا ہے پھر ہوتے لئے کلاک ہوتی ہیں تو آپ بھی آدھا ٹگے نہیں بھی نہیں ہوتی ان عزت پر چونیوں نے بھی بندے سارے ان پائی گلان کرے میں بڑی تھلے لہا کے رکھی ہے یہ ہم سوچ دا بھی میں بھی کوئی غیرتہ مظاہرہ کران بھی چود نہیں جو میں کہنے آنا پھر ساڑی بھی نہیں مکال موڑ دی کیونکہ اس سے ڈر ہوتا ہے کہ بات کہیں خراب نہ ہو جائے وہ دوسرا کہے گا اگر بات نہیں مانتی تو تم جنسی طور پر کمدور ہوگے جو بات نہیں مانتی یا تمہیں بات کرنے کا روب رکھنے کا ہے نہیں تو دو تانے سننے سے پہلے مرد مر جاتا ہے ایک اپنی بزدلی کا اور دوسرا اپنی نامردی کا ان دونوں تانوں سے ڈرتا ہوا وہ دوستوں کے اندر بڑی بڑی بر بر کے باتیں کرتا ہے یہ بڑے نفسیاتی امراض ہیں کیا کرے ان نفسیاتی امراض کا جس قوم کے یہ نفسیاتی امراض ہیں عورتوں کے مردوں کے وہ کب بچے جنیں گی جو اسلام کے لیے کام کریں گے ایک بات یاد رکھ لیں اے بی بی میں آپ سے بھی کہنے لگا اور مردوں سے بھی شوہر تمہارا شریک حیات ہے اے خاتون یہ سن لے شوہر تیرا شریک حیات ہے مگر تیرا مقصد حیات نہیں ہے مقصد حیات نہیں ہے جو عورت اپنے مرد کی خدا سے بڑھ کر عبادت کرنے لگ جائے نا وہ مشرکہ ہو جاتی ہے اس کو زیادہ چاہنے لگ جائے اسی ہی کے چکر ہما وقت اسی کو سوچتی رہے اسی ہی کے بارے میں بنتی رہے اور دھیڑتی رہے وہ عورت ٹھیک نہیں ہوتی اور مرد اب غلی بات سن لیں مرد بھی یہ سن لیں کہ بیوی شریک حیات ہے مقصد حیات نہیں وہ بھی ساری زندگی عورت کے پیچھے اپنے وقت گزارتے ہیں ابو لاحب نے اپنی بیوی کو مقصد حیات بنا لیا اللہ نے کہا راند دوالے ہو گیا اوہ دے پچھے زندگی لاتی بیوی نے اس کو اسلام قبول نہیں کرنے لیا یہ جب عورت اپنے شوہر کو مقصد حیات بنا لیتی ہے اور مرد اپنی بیوی کو مقصد حیات بنا لیتا ہے تب یہ بگماریاں پیدا ہو جاتی ہیں مقصد حیات مرد اور عورت کا اللہ کی دیگئی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے کہ اگر میں ماں بنا دی گئی اور بیوی بنا دی گئی تو ہمیں ایک نیک نسل پال کے خدا کے دین کے لیے کھڑی کرنی اس میں اس کو کوئی گام نہیں ہوگا اس میں تو وہ دونوں ہاتھ بٹا رہے ہیں ایک چیز ایک گھٹڑی نہیں اٹھائی جاری ایک طرف سے شوہر نے پکڑی ایک طرف سے بیوی نے وہ گھٹڑی اٹھا لی اسی طرح سے ایک سالے نسل پیدا کرنے کے لیے ایک عورت ادھر سے تعاون کرتی ہے مرد ادھر سے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے یہ اس رزق کے ذریعے سے نیک اولاد کی نیک تربیت کرتی وہ بھی تربیت محصہ ڈالتا ہے دونوں ملکے اگلی نسل کو یہ دیتے ہیں یہ نئی دی گئی چودہ سو صدیوں سے تو یہی حالت ہو گئی عورت کو اس کی اپنی ذات کے بارے میں اور مرد کو دونوں کو نہیں پتا ہم کون ہے اس کے لیے اس کو قرآن و سنت کی طرف آنا پڑے گا کیونکہ جس نے یہ خمیر گنڈا ہے نا جس نے جن ازار سے ملا کے اس انسان کو تیار کے وہ بتائے گا کہ تمہیں یہ یہ چیزیں میں نے ڈال لی ہے مرچ کی تاثیر درم ہے زیرے کی تاثیر اس کی دنیے کی تھنڈی ہے اتنی اتنی ریشو سے میں نے تمہیں بنا کر بنایا ہے سمجھے کبھی تم غزب میں آ جاؤ گے کبھی تم تھنڈے ہو جاؤ گے اس لیے غزب کو یوں مینٹین کرنا ہے بریکیں فیل ہو جائیں تو اس طرح بریکیں نہیں کس طرح سے ٹیک کروانی ہے اور بریکیں جو ہے وہ لگے ہی نہ چلے ہی نہ منجبین ہو جائیں تب کیا کرنا ہے اس کے لیے انشراح صدر چاہیے تھا عورت اور آپ سارے آپ نے آپ کو سمجھنے کے لیے نفسیات دانوں کے پاس جا رہے ہیں ٹی وی کے اندر ڈراموں کے اندر سے ایک دوسرے کو بیوی مرد کو کلپ بیج رہی ہے مرد بیوی کو تم سنو یہ تمہارے بارے میں ہے وہ کہتا تم سنو یعنی کنورسیشن ختم ہوئی کلپس کے ذریعے سے آپ محبت کا اظہار کریں گے باپ بیٹے کو ویش کرنے کے لیے کلپ بیج رہا ہے بیٹا باپ کو ویش کرنے کے لیے کلپ بیج رہا ہے کہ ماما آپ کا ہیپی برڈے ہے بابا آج فادر ڈے ہے اوہ مائی گارڈ اوہ مائی گارڈ محبت کے رشتوں میں بھی جب کلپ بیجنے پڑ جائیں اور تصویریں اور پکچرز اور عید کارڈ دینے پڑ جائیں آپ کو یہ کارڈ کی جو رسم ڈالی گی اور اپنے کہ جذبات کا اظہار یہ جذبات کا اظہار لکھنے سے ہے جو آپ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر جو جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور جو آپ اپنے اببا جی کے ساتھ پر مالش کر کے اور ان کے بدن کو سہلا کر کے آپ ان کو جو کر سکتے ہیں جو آپ اپنے بیٹے کو چوم کر کر سکتے ہیں جو بیٹا جبھی ڈال کے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا کارڈ کا متبادل ہو سکتا ہے یہ کلپس کا متبادل ہے یہ یورپ نے کیا ہے کہ ان کے پاس چوننے کو بیٹھنے کو رہنے کو چھونے کو خدمت کرنے کو وہ چاہتے ہی نہیں ہے اپنے بدن کو وہ ایک کارڈ بیٹھ کے اپنا فریضہ پورا کر لیتے ہیں عورتوں کو اب قرآن و سنت کی طرف آنا پڑے گا تب آپ ان کو پتا چلے گا اور عورت چونکہ حرام بھی کھاتی ہے جب یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو دو آدمیوں کی کمائی کھاتی ہے باپ کی اور بھائی کی اگر یہ باپ اور بھائی کی کمائی کھا کر حرام کام کرتی ہے تو یہ بھائی اور باپ کے ساتھ بینصافی کر کیا ہی ہے اور اگر شوہر کے گھر میں آکے حرام کاری میں مفتن تو اپنے بیٹے کے صرف یہی حرام کاری نہیں کہ زنا کرے غیبت سے آگ لگا دے وہ ماں تو اسے اپنے بیٹے کی کمائی کھا کر حرام کیا ہے وہ ماں اپنی زبان درازی سے اپنی بہو کا جینا حرام کر دے اس کا گھر جار رہی ہے وہ ماں اور یہ جو دو فیض ہے نا باپ اور بھائی ادھر کون آ گیا شوہر اور بیٹا اس کے درمیان میں ایک بڑا ہم فیض ہے جو سارے لوگ بول گئے ہوئے ہیں سارے لوگ اس فیض کو بول گئے ہیں کوئی اس فیض کو یاد نہیں رکھتا وہ ہے عورت کا یار جس کی وہ کمائی کھاتی جی رہنا لگانے کے بعد توفے لیتی گفٹس لیتی موبائل کے اوپر اس کے کارڈ ڈلواتی کیا کیا اس کے چکر لگواتی اس کے ساتھ کھانے کھاتی باہر جاتی گھومتی پھرتی سب سے بڑی حرام کمائی کھا کر پھر شوہر کے گھر جاتی یہ تو عورت قابل قبولی نہیں ہے آپ کو پتا ہے وہ حرام کی کمائی کیا کرتی ہے وہ حرام کی کمائی اس کی حوض کو پڑھا دیتی جا کے شوہر یار نہیں بنتا یارنے تو کرنے ہے چونچلے اٹھانے ہیں نقرے اٹھانے ہیں زنا کرنے کے لیے وہ پھر قسم جو ہے وہ چونچلے اور وہ نہیں اٹھاتا دو چاہ دن اٹھاتا ہے پھر نہیں اٹھاتا اس کو رہ رہ کے وہ باتیں یاد آتی اسی طرح اس نے جو اپنی مشوقہ کو کمائیاں کھلائی ہوتی منتلیاں لگائی ہیں لوگوں نے آپ کو پتا ہے بیوی کی منتلی نہیں دیتے کسی کی منتلی نہیں دیتے اپنی مشوقوں کی منتلیاں مہینہ لگائی ہوئی ہیں کہ اتنے پیسے تمہارے کاؤنٹ میں آیا کریں گے ماں باپ کی دعائیاں نہیں دیتے کچھ تو اتنے نیک ہیں وہ کہتے ہیں میں سارے نیک کام کرتا ہوں ساتھ مشوقہ کے بھی دیتا ہوں تو وہ یہ یاد رکھ لے کہ سارے نیک کاموں کی جو نفاق رسو فیس بھی اللہ کر رہا ہے نا اس کو اپنی یہ یارنی رکھنے کے نتیجے میں جو گناہ ملے گا نا وہ جہاز میں بھی پیسہ لگائے نا کشمیر اور فلسطین کے وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کرنا وہ ایک عورت کو بدکاری کی راہ پر اٹکا کے رکھا ہوا ہے اس نے اپنے ساتھ ملوث رکھا ہے کسی باپ کی غیرت کسی بھائی کی یا کسی شہر کی امانت کسی بیٹے کی ماں اس سے اپنے ساتھ جوڑی ہوئی ہے وہ تو اس کی زندگی برباد کر رہا ہے اور فون سیکس کرتا ہے اور اس کو اس کو خراب کر رہا ہے وہ تو زنا ہو گیا وہ تو اس کے پلے اتنا پڑے گا کہ بیٹیاں بھی زانی ہو جائیں گی بیٹے بھی برباد اور مال بھی اڑ جائے گا اس کا سارا کچھ کچھ بھی نہیں بچے گا اس کا اللہ اڑا دیں گے جتنے مرضی آپ نے ایک بن جائیں بیعت اللہ کے نو سو حج کر کے آئیں لیکن اگر کسی عورت کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں اور اس پر آپ پیسہ نجھاور کر رہے ہیں وہ ایک روپیہ بھی آپ کے لئے دل کا نور چھین لے گا راتوں کا چین چھین لے گا دل کا قرار جاتا رہے گا بے چینی اور دپریشن کے اندر اللہ اس کو موت دیں گے اس ایسی سٹریس کی کوئی یاد کرے گا اور اس کی نسل اس کے سامنے بدکار ہو جائے گی اور جہنم کا ایدن تو آخر میں تیار پڑا ہے اللہ کے نبی نے کہا وہ تو زانی ہو گیا جس نے دیکھا بھی اور بات بھی کہی وہ کانوں کا زنا کر گیا وہ آنکھوں کا کر گیا اب تو اس کا ہاتھ نہیں پڑھا زنا کرنے کے لئے پلان بڑے کی ہیں اس نے بلے اس کے نیک مقاصد ہو کہ میں دوسری شادی کے لئے پسائی ہے پھر بھی حرام ہیں نکاب کا پیغام بیج اگر نہیں ہوتی تو ختم آپ آٹھا داست سال نونو سال بیس بیس سال آپ مشوقے رکھی ہیں عورتیں شادیاں کرنے کے بیس سال بعد بھی شوہر اسے تانگانے کے بعد پھر اپنے برانے یاروں کی طرف آ رہی ہیں گانا نہیں سونا کورا کاغذ تھا یہ من میرا یہ کیا ہیں بڑھاپے میں نکھاتے ہیں کہ دوبارہ اس کو اپنی یار کی یاد آگئی بڑھاپے میں اس کو اپنی مشوقہ یاد آگئی میں نے ایک آدمی کی سات بیٹیاں دو بیٹے اور بڑا ہو گیا اور ریٹائرمنٹ کے قریب تھے اس کی مشوقہ کا فون آیا کہ تمہارا وہ میرا شوہر مر گیا اب تم ہی ہو مجھے تو وہ دن رات فون پر چار چار پانچ پانچ گھنٹے اسے بتے کرے بڑا وہ بڑا اسے بتے کرے میں اس کو دیکھوں نیک تھا متقی تھا پھر ایک دن میں لے کر بیٹھ گیا میں نے پھر اس کی وہ دلائی کی میں نے کہا یہ تم کیا سمجھتے ہو تم نے ابھی کتنے حاج کر لی ہیں کتنے عمرے کر لی ہیں کیا کچھ تم کر رہے ہیں سوت بیٹیوں کے باپ اور دادا بھی ہو گئے نانا بھی ہو گئے ابھی زانی ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بندے انقلاب لائیں گے مجھے تو آپ پیٹتے ہیں نا جا کے اپنا معاشرہ لیکھیں سیاستدانوں کو تو چھوڑیں وہ تو آپ کا مکھن ہے جو آپ کا انجر خانہ کرتے ہیں اس کا اینڈ ہے وہ اپنی محبت کے جال میں یہ جکڑ لیتے ہیں میں عورتوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ بچ جاؤ ایسے کسی مرد کے چکر میں نہ ہو تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت اور مرد نکاح کے بغیر رہ لیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ بات ہی غلط ہے اور اس کے بعد عورت کا کہنا ہے کہ ہاں یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مرد مردانگی چھوڑ دے اور عورت کہا کہ آپ بنجھیں میرا شوہر میرا دوست بن جائے بی بی شوہر کو دوستوں سے ہلی نہ بنائیں ورنہ یہ جو عذاب پیدا کرے گا نا تو پاگل ہو جائے گی اور بے کو مرد ہے جو اپنی بی بی کو اپنی دوستوں سے ہلی بنائیں میں ہم تو دوستوں کی طرح رہتے ہیں جن دن بی بی دوست بن گئی نا تیرا جینا حرام ہو جائے گا ان کو بی 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 کی جگہ پہ رکھیں جو اللہ نے قانون اور فطر نے بنائے ہیں اور جو شوہر ہے شوہر کیجئے ہمارے بزرگ کے ایک بات کہتے تھے کہ جب شادی کا بڑی لمبی نظم ہے اس کا انڈ یہ تھا کہ وہ جب شادی کر کے گھر میں آتا ہے تو وہ باپ اپنے بیٹے کو بلا کر کہتا ہے سونو پت میریا اے رن برائے نائیں اس عورت کو عورت کہتے ہیں اے رن برائے نائیں برائے نائیں اس کو زندگی کے اندر رکھنا زیادہ نہ چلا لینا اے رن برائے نائیں انہوں رکھیے دی تھائیں نیتے پھر اے ہی اللہ میں آئیں آپ کی زندگی برباد کر دے گی نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے محور آپ کا بن جائے گی وہ عورت اس لیے اس مرد مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے عورت کو چاہیئے مرد اور مردانگی کو سمجھیں اور مرد لوہا ہوتا ہے اور عورت کو سمجھیں پہلے کہ عورت کس شاہ کا نام ہے وہ غلاب کی طرح کی ہوتی دونوں کی ذمہ داریاں لگ گئے غلاب کے آپ لوہے کے ذریعے سے تلوار بنا کے دوسرے کو قتل تو کر سکتے ہیں غلاب کے ساتھ قتل نہیں کر سکتے مگر تلوار سے خوشبو نہیں آ سکتی اور غلاب تلوار نہیں بن سکتا گردن نہیں کٹ سکتا دونوں کے فرائز لگ لگ ہیں سمجھئے کہ یہ مسائل ایسی عورت کے ہیں یہ جو میری بہن کہتی ہے یہ مگر بھی تہذیب اس کی تین انکار ہیں اللہ کا انکار نبی کا انکار اور آخرت والی زندگی کا انکار یہ اس کے مسائل ہیں یہاں مومنہ کے مسائل نہیں ہیں جو عورت اللہ کو اپنا ربو مانتی ہے اس کی بندی ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے آگا ہوتی ہے وہ اپنے اس شوہر کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے جو خدا کچھ چھوڑ چکا ہے مگر وہ اس طرح نہیں اس سے جگڑا کرے دین کے بارے میں جس طرح مومن عورتیں کہتی میں شوہر کو سمجھا سمجھا تھک گئی ہوں وہ دین پر نہیں آتے وہ نظریات پر نہیں آتے وہ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے بس کر جا تمہیں کس نے کہا ہے تم اس کے ساتھ بحثیں کرو عورت کو نہیں چاہیے کہ بحث کرے اپنے شوہر کے ساتھ وہ بس اپنی اللہ سے اپنا تعلق اس طرح کا جوڑ کے رکھے کہ اس کے شوہر کو ایک دن خیال آ جائے کہ اللہ کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی عورت اور اس کے ساتھ ایسا برا آدمی جو بیسے کرنے والے مرد اور عورتیں ہوتے ہیں یہ باتوں کے ذریعے سے دین کی طرف لاتے ہیں اپنے کھردار کے ذریعے سے نہیں آج کا عورت عورت یہ کہتی اس کا شوہر دیندار ہو جائے نمازیں پڑے تفسیریں پڑے مگر یہ بھی عورت اس لیے نہیں کہتی پوچھنا کیوں کہتی میں چاہتی ہوں غیر عورت میں ملوث نہ ہو جائے کہا کہ کل میں دین کا سہارہ لے کر اس کو تانہ دے سکوں کہ تم اتنے نیک ہوتے ہو یہ کام کرتے ہو دین کو استعمال کرنا چاہتی ہے مرد بھی یہی چاہتا کہ دیندار ہو جائے میری بیوی تا کہ کل کو میں اس کو کہہ سکوں ایٹیاں تیریاں نمازاتے انہوں بکشا لڑن گیا کوئی کام بھی میں کروں اس کو کتنی عورتیں ہیں جن کو شوہر کہتا ہے میری گیت جتا کہ دوامانی تیری کوئی نماز نہیں ہوئی تیری نماز میری خدمت کرنی ہے کتنی پار روٹی بھی انہوں پر تھولیا پانی ہے یہ کوئی زندگی ہے فرار لگا رہے ہیں آپ خدا کے دین کا استعمال کر رہے ہیں بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے لیے دین کا استعمال کر جائے اس سے بڑا دین کسی نے نہیں بیچا آپ مولویوں کا کہتے دین آپ دن رات دین بیچتے ہیں آپ اپنا کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کو یقین دلا دیتے کہ نہیں جی اسی بھی پاڑے ویلے دیس پائیں ہیں تو اسی بھی ساڑے پائیں ہوں کام کراؤ ساڑے کو انشاءاللہ پائی پائی دے کام ماہ ہوئے گا پھر ادہ نادہ جدہ نادہ اللہ امام کرے کافر بھی نہیں ہوتا ہو جائے کام داڑیاں لمبی لمبی رکھ لیتے تاکہ لوگ اعتبار کرے سوطر منڈی میں بیٹھنے کے لیے داڑی اور ٹوپی اور سواگ اٹھتے شلوار ایتھے ویلچ مسواگ تھے لمبا جا چھوڑا پاکے بیٹھ جاؤ لوٹ لو جس جس کو لوٹنا ہے تم نے حشر کے دن داڑیاں نہیں تلنی شلواروں کی اوپر یہ دی تلنی جانواز ہی اللہ نے تولنی تسبیح آنی تولنی حشر کے دن دل تل جانے ہیں یہ دی اللہ نے کہنا کہ تسبیح پڑی راجانے اللہ کے پہلے تا داڑی دیل وہ آوکے تھے رکھیں نا آو نو کر اے مسلحہ بھی آو نو پرے کر پرے کر چکے نو جیسے سخت تھانے دار کہتا ہوں تھے بیٹھوئے جی میں آئے تھے تھا چودری تھے اب بیٹھتے نو کہتا ہوں میں تلوے بیٹھ سارے مسلحے داڑیاں ٹوپیاں ہاجو عمرِ عبِ زمزم خجورے ہیں وہ پڑی ہیں ساری کارتفی بل قرآن رکھی ہے جی میں وہ کہا ہوں تو یہ اتھر رکھ یہ نیتہ کٹو تولو ان کی نیتوں کو تولو اس کا اندر چیک کرو پھر آئیں گی وہاں پہ ان کی آجزیاں وہ گریہ و زاری وہ تنہائیاں وہ اللہ سے خوف اور وہ خشیت آ جائیں گے وہ مجمع کے اندر تولے جائیں گے کتنے لوگ ہیں جن کے بحروب ٹوٹ جائیں گے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بخش دیا جائیں گے تو عورت یہ چاہتی کہ اس کا مرد اس لئے نیک بنے اور مرد بھی یہ چاہتا ہے تا کہ یہ غیر کے ساتھ اگر کل ملوث ہو تو میں کہہ سکھوں بیڈا تو حاجی نمازی ہو گئی بڑی دا پچھا نہیں چھاڑ دا کر دی میں کاش صاحب میں ٹیلی فون بھی آ مرید رکھے آ تو ایک دانا اور پھر مجھے آ جاتا ہے ٹیلی فون السلام علیکم میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے پاس ہی میرا شوہر نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے درس بھی سنتا ہے قرآن بھی سنتا ہے آپ کی باتیں ہر اپنے گھر میں کرتا رہتا ہے بیٹھا پھر میں نے سوچا بھر میں نے اپنے نام نہیں بتایا نا بھائی جانا آپ کو آپ سمجھائیں آپ درس میں یہ بات ضرور کہیں باجی بھی تو تفسیر سمجھا رہی پھر قرآن مجیدی تفسیر پڑھنے لیں گیا پائیں تو سی بیچا کہا کرو تا کہ میرے عزمائیں عزائم اور میرے مقاصر پورے ہو جائیں ایک صاحب اکثر مجھے کوئی نہ کوئی بات پر کہتا ہے یہ جو بیچا ایڈ کرو کچھ پاؤ کوئی سین ہے یہ کوئی ایٹم ساؤنگ ہے یہ جو بیچ میں پادمات ہیں ایٹم کر لیں نہ چڑھا ہے یہ کیا سوسائٹی کر رہی ہے مجھے کوئی سمجھا دیں آپ خدا کے لیے میں تو اس سوسائٹی کو کہتا ہوں درنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا سر اثر مو ہو یا سنگ ہو جا کر لو فیصلہ کرنے کے حشر کے دن یہ ہی ہونا ہے یا سنگ کٹھے کر لینے اللہ نے ایک طرف یا مو ہمیں کٹھے کر لینے منافقوں سے تو اللہ نے جتی نفرت کیا صورت منافقوں نہیں پورا ذکر کہیں آئے صورت مسلمون منافقوں سے نفرت کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے کہا نہیں تیرے رب کو منافق نہیں پساند قرآن مجید میں نفاق کے بارے میں ذکر آئے سوچ نہیں سکتے کفر کی شناخت آسان ہے اسلام کی شناخت ایمان کی شناخت آسان ہے نفاق کی کوئی آسان نہیں بڑے بڑے عالم بھی منافق ہیں بڑے بڑے پیرو مرشد منافق ہیں جو نفاق پر درس دے رہا ہوتا ہے وہی منافق ہوتا ہے دیکھو کیسی بات ہے جو حقیقت نفاق بیان کر رہا ہے وہی منافق ہے جو بتاتا ہے منافقت کی تھی اس میں منافقین یہ کرتے ہیں وہ خود ہوتا ہے ساتھ دیکھو کیا از کیا بتاتی ہے نفاق کی اس سے بڑی ایمان کی جان نکال جانے نا نزا کا عالم ہے یہ ایمان پر تاریخ ہوتا ہے اس سے میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے شہادت کا تو اسے مانگنے سے شرم نہیں آتی قتل ہو جانے سے شرم نہیں آتی مجھے کچھ باق نہیں مگر این موقع پہ جب میں شہید ہو رہا ہوں کوئی یہ نہ ہو میں پانس سے نکل جاؤں استقامت جاتی رہے کسی درد کی شدت سے اسے بننے میں کیا کیا تھا حضور کے ساتھ جات کرنے کے لئے گیا اتنا اس کے اندر نفاق تھا وہ بڑا نبی پاک کا خادم تھا درد کی شدت بڑی زخمی ہونے کے بعد اس سے اپنے یہاں پہ رکھاتی ہے اور غج کر کے مارا خودکشی کر لی نبی پاک کا خادم تھا نبی پاک نے کہا منافق مرا ہے چھوڑ دیں چھوڑ دیں دو چار نمازیں کبھی کبھی کوئی میں نے کبھی زنا نہیں کیا اس پہ بڑا مان ہوتا ہے اسی قدی حرام دا پیسہ نہیں کھا دا میں نے کبھی شراب نہیں لانت جس بندے کو اپنی سنیکی پہ سوز کے اوپر توفر افسوس خدا کے سامنے کتنے پاک باز ہیں جہنم میں چلے جائیں گے مولانا مدودی کو خط نہیں کھا ایک انگریز نے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا شراب نہیں پی میں نے کبھی سور نہیں کھایا آپ کے مسلمان سارا کچھ کرتے ہیں پر میں آپ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتا میں جنت میں چلا جاؤں گا اور وہ جنت میں کیوں لی جائے گا مولانا نے کہا نا گالے تھے تا کندی تھے مطلب دازہ ایک انگریز شراب ماں تے زنا ماں تے فیصلے ہونے ہیں بھی تو پیتے دی تو کھا دے نہیں یہ تو تجھے پتا چلے گا بڑا مضمون لکھا مولانا مدودی نے تفیمات میں بڑا مضمون لکھا مولانا مدودی اس لیے یہ نہ کریں یہ بیویاں کیا کرتی پھرتی ہیں عورتیں بردوں کو بچوں کو وقت نہ دینے کا بہانہ بناتی وہ بھی اس لیے بناتی بچوں کو پیچھے لگا دیتی ہیں ابو ایسے تو چڑھ کے رہے بھجی ابنے آنے چڑھا دے پیچھے لگا دیتی ہیں پیار بیور بچے کوئی نہیں کرتے ماں سکھا دیتی ہیں کہ آنٹھ اٹھتے چڑھنے ابو ابو کر دیتے حالالالالہ پادیوں نو پانچ بچوں کا باپ پانچ کروڑ تقسیم کر دیا اب بسلا اس بات پر آگیا ابو اے کو رکھنا کس نے ہے پانچوں نے ملکے ایک کو آگے کر دیا ماردی گولی گٹ والا میں میں نے کہا جب میں دکھا رہا تھا کل کسی کو کسی نے مجھے بیجی میں دیکھا پتہ نہیں یہ عبد المنان تھا میں کہا عبد المنان جب یہ پیدا ہوئے باپ نے لڈو بانٹے خط نہ کرایا اسلامی نام رکھے ہوں گے ہے جی اس کا نام تلہ رکھ دو اس کا نمبر حمزہ رکھ دو اس کو عبد اللہ کہہ دو ہے جی یہ پھر اس کے کان میں احزان بھی ہوگی پھر اس کو سکول چھوڑنے گیا پھر اس کے لئے دودھ کے انتظام کیے پانچ کے پانچ نے ملکے پھر اببہ کو بیچ بزار چراہے کے اندر رہ کر گولیاں ماری ہائے میں نے کہا جب وہ گولی مار رہا ہوگا باپ دیکھ رہا ہوگا یہ ایک لمحہ ہوتا ہے بے اتباری کا اور بے وفائی کا چھوڑ دیں بے اتباری اور بے وفائی یہ ایک لمحہ ہوتا ہے ماران انتھونی کو جب اس نے پیچھے مر کر دیکھا اس طرح کر کے دیکھا اس کا یار تھا پیچھے وہی یار جو اس کے ساتھ جنگیں لڑنے کے لئے جاتا تھا کلو پیترہ کے لئے اس نے اپنے یار کو سواری جنگیں جتائیں بادشاہ بنایا سب کچھ کیا اینڈ پہ جب ایک عورت کی باری گئے اس نے نکالا خنجر اپنے دوست کی پیٹ کے اندر مار دیا اس پہ شیکسپیر کا ڈراما ختم ہو گیا اور اس نے وہی پر رکھا اس نے دیکھا اس کا بروٹس یار تھا تو اس نے کہا بروٹس یوں یہ کہا اور جان دے دی ہائے بے وفائیوں کا وہ ایک لمحہ ہائے بے وفائیوں کا وہ ایک لمحہ جب جفائیں سامنے آ جائیں اور آدمی میں نے کہا ایک رفعہ تو باپ کے سامنے وہ وقت آیا ہوگا کہ ایک دم جب بولی لگی ہوگی اور اس نے دیکھا کہ ہماری میرے بیٹے نے ہے اوہ میرے خدایا بندہ تو چھوڑے نا جسم سے تو گیا ہی گیا روح پہ کیا قیامت گزرگی ہوگی کس ذہنیت اور منٹالیٹی کے ساتھ وہ دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہو رہا ہوگا قوم سی منٹالیٹی کے ساتھ اس طرح کر کے وہ جو نکل رہی ہوگی اور وہ دوسرے جہان جا رہا ہوگا اور آدھا جسم ادھر ہوگا اور آدھا ادھر ہوگا اور اس وقت اس کے ذہن سے یہ بات کہ پانچ کے پانچ نے مجھے گولی مار دی میری زندگی کا حاصل میری آنکھوں کے نور میرے دل کے قرار تم نے یہ کیا کیا میرے ساتھ آپ اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اس کو ایک سینسٹیو آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ جفائیں کس شاہ کا نام ہے اور بے وفائیاں کس کو کہتے ہیں یہ لمحے ہوتے ہیں یہ بروٹس یو جو ہے نا یہ پیچھے سے کھنجر وار کرنے والے لوگ یہ پھر آخری وقت بندہ اس غم کے ساتھ مر جاتا کہ یہ کھنجر اس نے کھوپا تھا اور دوست بن کر کھوپا تھا اور اپنا بن کر کھوپا تھا اور بڑی محبت سے جب تھی ایسے بھی بادشاہ تھے کہتے ہیں جب اسے مروان بلایا نا عبد الملک نے تو وہ اپنے چاچے کے پتر کو اس نے کر دی بغاوت وہ پھر اس نے کہا کسی طریقے سے چاچے کے پتر کو بلاو اس نے کہا چلا ہم دونوں صلاح کرتے ہیں صلاح ہوگی چاچے کے پتر نے کہا چلو جی ٹھیک ہے بغاوت خواہ ختم کی عبد الملک جو ہے نا وہ ایک دن بیٹھا وہ جب آیا وہ چاچے کے پتر ملنے کے لیے تو ڈال لینا جسے جب پھی تو اس نے اس کو خنجر کھون دیا عبد الملک نے اور سعید گر کے مر گیا پتت گزر گئی کوئی دا سوارہ سال کے بعد نا ایک شاعر آیا بھائی سوال بن کے تو اس نے اسے سوال کیا تو اس نے کہا انہیں کہا بھائی تو کون ہے انہیں کہا میں ایک شاعر ہوں مجھے پچھ لے انہیں کہا تو کون انہیں کہا عبد الملک میری شان میں کوئی شیر کسیدہ کہا کہتا کون عبد الملک کہتا بادشاہ عبد الملک تھوڑا وہ تو کہتا مدت ہوئی مر گیا تھا کہتا نا میں زندہ بیٹھا ہوں انہوں نے کہا نا جسے پائی تو کھر جر کھو بے آسی بادشاہ تو اسے مر گیا تھا بے وفائیاں جب ہو جاتی تو بندہ تو اسی دن مار جاتا ہے کہتا ہے وہ عبد الملک کو تو مرے ایک دیر ہو گئی عبد الملک جسے بے وفا ہوا تھا اور جفائیں اسے نکھائی تھی وہ تو مر گیا بڑی دیر ہو گئی واللہ کے بندوں یہ آپ کیوں چکروں میں پڑے ہیں یہ بچے یہ بیوی یا کیا آپ عورت سوال کرتی پرتی مجھے ٹائمی دیتے مجھے یہ نہیں کرتے اوہ بینک تیرا سوال نہیں تیرے پہ مسلط وہ ڈرامے وہ فلمے وہ فینٹسی ایک مومنہ کا یہ نہیں مومنہ عورت اپنا بچہ پالتی ہے حلال کی کمائی کھاتی دروازے پر جاتے ہوئے وہ کہتے ہیں اپنے شوہر کو رخصت وقت کرتی عورت نے کیا کہا جب شوہر کام پر جانے لگتا تھا وہ کہتے تھے اللہ کا بندہ حلال لے کر آئیں ہمیں دنیا کی یہ جو آر ہے اور شرمندگی ہے خیر امین و نار جہنم کی آگ سے زیادہ بہتر ہے یہ زندگی شرمندگی جو ہے وقت گزر جائے گا آپ جہنم کی آگ نہیں گزر نہیں کونسی عورت کا یہ شکوہ ہے کہ میرے شوہر مجھے ٹائم دیتے یہ مسلم عورت کا شکوہ نہیں ہو سکتا یہ ڈرام میں فلمیں دیکھنے والی عورت ہے جو کہتی ہر اکر مجھے چونتا چاٹتا رہے کتا بن جائے جو میں دل سے کہوں مرد بھی بن جاتے ہیں جب آپ ایک دو دفعہ اس کی سن لیتے ہیں پھر وہ چڑھ جاتی ہے آپ کے اوپر پھر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جس عورت کو شوہر نے مقصد حیات بنا لی ہے نا وہ شوہر ابو لہب ہو جاتا ہے وہ شوہر کیا ہو جاتا ہے ابو لہب اور جس عورت نے شوہر کو صرف شریک حیات سمجھا مقصد حیات ہی سمجھا وہ حضرت آسیہ بن جاتی پھر ان کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اسے وقت کٹا شریک حیات کے ساتھ وقت کٹا اس نے مقصد حیات اس کو پتا تھا وحدہ الاشری کے لیے بنی لی رب ابن علی بیتن اندہ کا فل جنہ خدا وندہ یہ عسیہ تُس سے فریادیں کرتی ہے کہ تُو بنا اپنے پاس ایک ایسا گھر جو فیرون کے گھر سے زیادہ مجھے سکون اور رہت اتا کر دے سچی عورت کی دعائیں تو یہ ہوتی ہیں یہ کہتی مجھے گھر نہیں بنا کے دیا مجھے یہ نہیں بنا کے دیا مجھے وہ نہیں بنا کے دیا حقیقی میاں بیوی اپنے مقصد حیات میں اپنے چونچلوں اور نخروں کے اندر نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے ایک سالے نسل پالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو جی اب نوالے ہوں میں ڈالو جی بیویوں کے ملکے کھانا کھا رہے ہیں بعد میں جوتے مار رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا بدترین ہے وہ آدمی جو دن کو بیوی سے لڑے اور رات کو بستر پہ بلائے کس مو سے کتہ بلارہا ہے اب یہ جس عورت نے اپنے شوہر کو یہ ہی کہتی ہے کہ وہ کماتا رہے بھئی وہ جتنا تم ایک طرف کیا کہتی ہیں ہمیں دنیا کی ہر سہولت ہو گار گاڑیاں موٹس ہر چیز پیسہ ایٹی ایم کارڈ پیسے کی طرح دور اور دوسرا چوبیس گھنٹے اس کشن کی طرح تم میرے ساتھ لگے بیٹھے رہو جو تم لینا چاہ رہی ہونا اس کے لیے اس شوہر کو دوری کرنا پڑنا ہے ہیرے پاسا کوئی رکھلا یا کھیڑے یا ران جا یا یار رکھ یا خسم رکھ یا لذتیں لے لے دنیا کی یا کریے کر جن کے یار ہوتے ہیں وہ پھر بھوکے مرتے ہیں گھر سے باغ جاتے ہیں جو شوہر والی ہوتی ہیں وہ کہتی بس ٹھیک ہے کسی دادی نے میری دادی نے آج تک میرے دادا کو نہیں کہا تم نے مجھے ٹائم نہیں دیا میری ماں نے بھی آج تک شکوہ کیا نہ میری نانی نے کیا یہ آج کی اور شکوے کر رہی ہے مجھے آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں مرد کو پاغل کر رہی ہے اور مرد بھی آج کال کر رہے تو مجھے ٹائم نہیں دیتی کی تُس ہی ٹائم کیڑا ٹائم مانگ دے میں دس ہو نہ تُس ہی دومی جاڑے سامنے بیٹھو تا صحیح پہلے تہیر نہ نہ پھول نہ پھول نہ پھول نہ نہ میں بھی ایک ٹائم ہوں یہی تب میں جار وڑنا ہوں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں کیا ٹائم بچوں کو دینا ہے مطلب تمہارے ساتھ گیمیں کھیلیں کرکٹ کھیلیں گھر کے اندر بچے بنے رہے ہیں آتی جاتی کو چھیڑتے رہے ہیں عادت پڑ گئی نا یار کے ساتھ عادت پڑ جاتی ہے وہ جب یار کی پڑی آتے ہیں گھر میں ادھر آتی تو اس سے بھی ایکسپیٹیشن یار کی لگاتی ہے اس کو بھی بینی بری لگتی ہے اس نے مشوقیں باہر رکھی ہیں وہ سرکھی پاڈر ساہب ستری نیٹ ان کرین جن کا ایک ہی دنیا کے اندر کام ہے مردوں کو پھاسنا ان سے حوثیں پوری کرنا اور ان کو رخصت کر دینا جو شام کو بند تھن کے بیٹھ جاتی ہیں گھر کے اندر یہ جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ پھر شیر کچھ سناتی میری ماں کے اندیسی وہ فارغ عورت رنڈی نے پھر تواف نے بنا اس سے شیر پڑنے شوہر کہتا ہے کیا تمہارے پاس آ کر رہت ہوتی ایک وہ ڈائنگ گھر میں بٹھا رکھی او دے شیر کی تھو یار کرنے ہنڈیا بنانے کے بعد آپ کبھی ہنڈیا بنائیں آپ مرد جسم سے بھوہا نہیں شروع ہو جاتی تیل پسینہ دھوہا یہ وہ پانچ بچے پال کے جسم میں اس کے آپ جان نہیں ہیں وہ تاکتے نہیں رہ گئی عورتیں وہ بچے پیدا کر رہے میری ماں بھی کرتے ہیں پھر تیری ماں انگریز اور دی فیٹنگ آ یہ بات چھو فیٹنگ ہوئی ہے پاک کسانچ بڑنی ہے مینوفیکچرنگ دیسی گی کی فیٹنگ ہے وہ کیوں مرد اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز رہ گئے کیوں ساتھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم اٹھ کے کام کرو میں نے بھی آٹھ آٹھ بچے بھئی وہ جان نہیں رہ گئی غیر فطری سوال غیر فطری باتیں غیر فطری چیزیں اس قوم کو جب جس کی اتنی الجنے مردوں عورتوں لڑکوں بچوں بچیوں کی ہوں گی وہاں میں کیسے خلافت کی بات کرلوں کیسے دین کی سٹرگل کی بات کرلوں کس طرح عالی حمد کی بات کرلوں شہادتوں کی بات کرلوں کس طرح ماں کے قربانیوں کی بات کرلوں کس طرح بھوک پیاس خوف ان کی باتیں کرلوں جو اسلام لانے سے پیدا ہو جائیں گی مصیبتے پہلے آپ سارے لوگ ان الجنوں سے نکلیں پھر میرے پاس آئیں پھر مجھے کچھ فرمائیں پھر میں جناب کے آگے کوئی ٹکھوں کچھ چیز سمجھے اس لیے یہ میں اب اس کا کیا ان چیزوں کے بارے میں پھر اگلی دفعہ دیکھیں گے مجھے تو سمجھ سے باہر کہ سارا علم جو ہے ختم ہو گیا میں تو بھئی تانگ آگیا وہ اس علم سے یہ تو میں نے اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے تو اس امت کی الجنوں کو تو میں دور کروں ہر عورت پریشان بیٹھی ہر مرد آپ دیکھیں آپ کی عورتیں نماز کے لیے بیچے آتی نہیں آتی ان کے پاس 101 بہن ہے آپ ابھی فون کریں کہ بیگم وہ بلایا میں نے یاد ہی نہیں رہا سلیم نے اپنے بیٹے دی شادی رکھی اتھے آپ پہنچنا ہے ابھی فون کریں میں جمعہ تباہ تیرے کو آ رہا ہے تیار ہو جائے بس تس ہی آجو آجو میں آ رہی میں ریڈی ہو رہی ہے پھر ہنڈی بھی اتھے پری ریڈی سب کچھ ہے آٹھ دن کے بعد عورت یہ منیج نہیں کر سکی کہ میں نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے میں نے اس کی ہانڈی جمعہ رات کو بنا لوں ساری چیزیں پہلے کر لوں ہر چیز کام کر کے جمعہ میں صبح اٹھ کے اپنا جمعہ منانا ہے میں نے میں نے اللہ کی بارگاہ میں شورت چار پانچ چھے گھنٹے میں نے مسجد میں مرکز میں رکھنا ہے یہ مرد نہیں مینج کر سکے اپنے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے عورتیں نہیں مینج کر سکیں آپ کے اپنے جب یہی مینج نہیں ہو رہا تو اگلا دین تو بڑی دوری دین سیکھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا دین پر عمل کرنا تو بہت بات کی منزلیں ہیں تو یہ نفسیاتی الجنے ہیں جو خواتین کی مردوں کے ساتھ گھر گھر کی کہانی ہے میرے گھر کی کہانی آپ کے گھر کی کہانی لیکن یہ آج کی عورت کے سوال جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے آج کی عورت کی یہ سوال کافروں نے ڈیویلپ کی ہیں ان کے ذہنوں نے بنائے ہیں یہ عدب جھوٹا یہ جھوٹی شائری جھوٹا عدب غیر سالے عدب غیر سالے لٹریچر غیر سالے چیزوں نے مل کے آج کی عورت کے ذہن میں یہ سوال ڈال دی ہیں کافروں والے وہ اسی دنیا کی خوشی کو خوشی سمجھتی ہے اسی کی زندگی کو زندگی سمجھتی ہے وہ بھئی یہ تمہارا شوہر ہی نہیں ہے حقیقی اور یہ آپ کی حقیقی بیویاں ہی نہیں ہیں یہ تو قیامت کے دن جا کے پتا چلنا ہے کہ یہ بیوی آپ کی رہے گی ساتھ کہ نہیں رہے گی اللہ نے خیصلہ کرنا ہے یہ شوہر ساتھ رہے گا کہ نہیں رہے گا کوئی پتہ نہیں یہاں بیوی رہے رہے اللہ جا کے کہہ کہ تیرا شوہر کافر اور بدکار تھا ختم تیرا نیا شوہر ہوگا تو فلانے نبی کے ساتھ تیری شادی کو کرتی جائے گی فلانی غورتی علیہ السلام کے ساتھ شادی کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی فلانے نو علیہ السلام کی بیوی بن جائے گی کیونکہ اس کی بیوی بدکار تھی فلانی لوت علیہ السلام کی بیوی ہے ٹھیک ہے نا اللہ کہہ دے گا حضرت آسیہ کو کہ تمہارا شوہر فیرون تھا چلو تم رسول اللہ کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں تمہارے بیوی بدل جائیں گے شوہروں کو صاف کہہ دیا جائے گا کہ بھئی تمہاری شادی جو ہے وہ حضرت آسیہ کے ساتھ کر رہے ہیں فلانے نبی کی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی اس کا شوہر کافر ہو گیا تھا وہ مرتاد ہو گیا تھا صاحب بھی اس کی بیوی کے ساتھ تمہاری شادی کر دیئے ہیں انام نہیں دینا اللہ نے بڑے مرتبوں والی عورتوں کے نام دے گا بڑے مرتبوں والے مردوں کے نام دے گا سر یہی دے گا جنت چنہرہ ہونگی ہے اللہ بندیت جنت میں پہلے جوڑا ہوگا پہلے فیصلے جوڑے لے ہونگے اللہ کہے گا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں تھا کہا دی نولا علیہ السلام کو اِنَّاہُ اَمْنَنُ بَعْدَتِ اے تیرا کہتا پوتھ ہوا بھئی پوتھ بنانا ہے جنہوں پوتھ چاہی رہا ہے نولا علیہ السلام ہاں جی یا اللہ اوہ خبیب تیرا پوتھ ہے خدا ابا کافر مریعا سن اسیونوں نے کٹھائی تو بات تو ہوتے ہو پوتھتا ہے باپ بیٹا ہے جا پوتھ دی خوشی بخالتی تیرے یا اللہ وہ بہن ٹھیک نہیں تھے تمہارا بھائی بدل دے گا نہ بہنیں رہیں گی نہ بھائی رہیں گے ہاں کوئی جو نیک ہوں گے وہ رہیں گے وہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ فیملیاں رہیں گی وہاں پر وہ جو نیک ہوں گے جو نیک ہوں گے وہ خارک کر دی جائیں گے اس لیے کہا کہ زانیوں کے لیے زانیاں مشرقوں کے لیے مشرقہ اور نیکوں کے لیے بندہ جی سامنے سمجھ نہیں آئی بھائی آخرت کی بات ہو رہی ہے دنیا کی نہیں ہو رہی اس لیے فکر نہ کریں یہ ٹائم نہیں دیتا اور جنچ بڑھا تیرا ایک بندہ یا اتنظار کر رہا یہ کوئی نئی بھی ہے گا انہوں اتھے واوا تے انہوں ٹائم دے رہا کیونکہ پہ بیلے بیٹھے گپاں ہنکی جائیے اتھے بیٹھے اور تا کوئی کامتان ہونا کوئی نہیں پیڑا کمار جانا نہ تیویانی نہ نو لیانی چپ کر کے اتھے بیٹھے پھل توڑ لے کھال لے پھر آندہ ہو دے کار چلے گئے کی کرنا ساری جائی دوسری اتھے بیٹھے کارڈیو گرلہ جنگییں توسی کرنی ہے دنیا لیے ایک کی فرقیں نہ نے پڑھایا تماشا آخر دامان الحمدللہ